اسلام علیکم ڈیر سوڈنٹس امید کرتے ہیں کہ آپ سب کھر آفیس سے ہوں گے Welcome to Education for All جیسا کہ میں نے ایک پوسٹ کی جس میں آپ لوگوں سے میں نے پوچھا کہ اگر کوئی کوئیریز ہیں کوئی سوالات ہیں تو آپ شیئر کر سکتے ہیں تو سوڈنٹس نے بہت سوالات شیئر کیے تو ون بائی ون ان کا دیں گے جواب جس میں میرٹ کے بارے میں ہیں پریفرنسز کے بارے میں ہیں اور ریجیکٹڈ کانڈریٹس کی لسٹ کے بارے حوالے سے ہے اور جو ہے وہ بیرلسٹ اور گھرلسٹ کے حوالے سے سوالات ہیں تو ان تمام سوالات کو ون بائی ون آنسر کریں گے تو شروع سے لے کے ان تک ویڈیو مکمل دیکھیں گا تاکہ آپ کی جو بھی سوالات ہوں جو بھی کوئیریز ہوں وہ سوال ہو سکیں سو فرسٹ ون اس آباؤٹ ڈی محمد نواز فائی وان سیکس زیرو ہیں انہوں نے کمنٹ کیا ہے آباؤٹ میرٹ وہ پورے جا رہے ہیں کہ میرٹ کیا رہے گا سو ایک ہی دفعہ میں آنسر کروں گا بار بار اس چیز کا آنس نہیں کروں گا تاکہ ریپیٹیشن نہ ہو فرسٹ ون اس دیٹ اڈمیشن ہو رہے ہیں بوائیز کے ایس ویل ایس گرلز کے نتی سو سیٹس ہیں گرلز کے لیے اور ہنڈر سیٹس ہیں بوائیز کے لیے اور بوائیز کے لیے میرٹ جو لاسٹ یہ رہا تھا وہ مور پریسائزلی ٹین سیونٹی ایٹ رہا ہے سو اگر میرٹ ڈاؤن جاتا ہے کیونکہ ابھی تک جو ہے وہ ریزلٹ آناؤنس نہیں ہوا سیکنڈ ایئر کا اور پہلے ہی بچے اپلائی کر رہے ہیں اور کوویٹ والے بچے جو ہے والموسٹ کہیں نہ کہیں انڈمیشن لے چکے ہیں تو میرٹ اگر کم جاتا ہے تو وہ ٹین فیفٹی تک میکسیمم ٹین فیفٹی تک جائے گا اس سے زیادہ نیچے نہیں جانے والا ٹین فیفٹی ٹین سکسٹی تک رہے گا اگر ہم گرلز کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ میرٹ کی طرف آتا ہوں سیدھا ہی تمہید باندے بغیر تو وہاں پہ جو میرٹ ہے وہ رہے گا نائن سیونٹی نائن سیسٹی کے راؤنڈ باؤٹ ٹھیک ہے نائن سیسٹی نائن سیونٹی کے راؤنڈ باؤٹ اس سے نیچے جانے کے چانس مجھے نظر نہیں آ رہے فیلات تاہم اس کے بارے میں تفسیر سے بات کریں جب گیزلسٹ لگ چکی ہوگی اور آپ کو انفارم کریں گیزلسٹ کے بارے میں بقائدہ سیکنڈ is that ملائکہ انور سیون نائن زیرو کمنٹ کرتے ہیں about preference میں نے بھی سیم لاہور کے چیلٹرن گنگارا سرویسز علامہ اکباد اور میں ہوں فیصلہ باد کے لائٹ اسلام آباد کے ہالی فیملی بینزیر بھٹو ڈی ایچ کی آف نرسنگ بھالپور کے وکٹوریا اور ملتان کے نشتر میں اپلائے کیا ہے ان میں آ جائے گا ان کے میرٹ تو کافی ہے جس میں میں اپلائے کیا اور میرے مارکس 962 ہیں تو جو سٹرنٹس میرے چینل پر کافی ٹائم سے ہیں اور وہ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اڈمیشن کے ریگارڈنگ تو میں نے وہاں پر ایک چیز کہی تھی کہ سٹرنٹس جب لازٹ ٹائم جب اڈمیشن کا سلزہ جاری ہوا 43 نرسنگ کالجز میں only for girls تو بہت سے سٹرنٹس کا یہ ایشو تھا انہوں نے ایک دو پریفرنسز سیلیکٹ کی ہوئی تھی اور جس کی وجہ سے ان کا میرٹ ان کے پسندیدہ نرسنگ کالجز میں نہیں بن سکا تو میں نے تب ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی کہ آپ لوگوں نے جب بھی اپلائے کرنا ہے تو آپ نے اپنے مارکس کے ایکارڈنگ پریفرنسز سیلیکٹ کرنی ہے for example اگر آپ کے مارکس زیادہ بھی ہیں پھر بھی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ پریفرنسز زیادہ ہی سیلیکٹ کریں تاکہ اگر میرٹ زیادہ بھی ہو تو کہیں نہ کہیں آپ کا نام ضرور آ جائے تو یہی سٹرنگ گلتی کرتے ہیں کہ وہ ایک دو تین چار جو ہیں وہ کالجز کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ ہی کالجز ہوتے ہیں جہاں بھی میرٹ زیادہ ہوتا ہے ان کا میرٹ بن نہیں پاتا اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر مارکس کم ہو اور اس کے باوجود بھی پریفرنسز کم سیلیکٹ کی جائیں تو یہ بہت بڑی گلتی ہوتی ہے اور اس کے بارے میں بارہ سٹرنگز کو بتا چکا ہوں کہ آپ نے پریفرنسز کے حوالے سے کبھی بھی گلتی نہیں کرنی اگر آپ زیادہ پریفرنسز سیلیکٹ کر لیتے ہیں تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہے ٹھیک ہے ایلٹی میٹلی آپ کا ہی فائدہ ہے کیونکہ جو ہے وہ اگر آپ کا میرٹ آپ کی پریفرنس آپ کی ٹاپ پرارٹی میں بنتا ہے تو آپ وہاں پہ شفٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ پریفرنسز زیادہ سیلیکٹ نہیں کرتے اور جہاں پہ آپ کا میرٹ بن سکتا تھا آپ نے وہ پریفرنسزز میں ایڈ ہی نہیں کیا تو آپ جو ہے وہ اڈمیشن لینے سے کاثیر ہو جاتے ہیں اور یہ بات میں نے بڑے تفصیل سے سٹرنس کو گائیڈ کی تھی ٹھیک ہے نیکسٹ اس دیرٹ چودری آبید ان کا ہے ایکسپیکٹی میریٹ پر ویڈیو بنائیں تو اس کے بارے میں آنسر کر چکا ہوں سبس بارہ آرپیڈنے ہی کروں گا نیکسٹ اس دیرٹ ارسلاحان کالید اباؤٹ پریفرنسز کے جن بچوں نے اگر پانچ چھے ہی پریفرنس سیلیکٹ کی ہیں کیا ان کا ایوڈنگ شیفٹ میں نہیں آسکتا ٹھیک ہے اگر مارکز زیادہ ہیں اور جو پریفرنسز کر رہی ہیں وہ مارکز اس میریٹ کو میچ کر رہے ہیں تو آپ کا نام آ جائے گا اگر آپ کے مارکز کم ہے وہ مارکز زیادہ رہتا ہے تو پھر آپ کا نام نہیں آگا سو یہ ہے چیز سیمپل نیکسٹ میریٹ لسٹ نیکسٹ ہے جی یوزر ایم زیڈ نائن ایکس ان کا سوال ہے میریٹ لسٹ اناؤنس ہونے کی ایکسپیکٹی ڈیٹ اور جن بچوں کو ریجیکٹڈ کا میسیج آیا ہے وہ کیا کریں ٹھیک ہے جو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ ابھی تو سپرنٹس کو میسیج رسیب ہوئے ہیں رگارڈنگ دیر ریجیکشن اور دس سے لے کے اننیس تک یعنی کہ نو دن ہیں ان کے پاس وہ اپنی کریکشن کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد وہ پھر میریٹ لسٹوں کا سلسلہ جاری ہوگا ٹھیک ہے سو آئی خوف سو کہ ایڈ ڈی اینڈ آف آگست جو ہے وہ میریٹ لسٹوں کا سلسلہ جاری ہو جائے گا نیکسٹ کہتے ہیں جی اگر ان کا گیزٹ میں نیم نہ آئے تو کریکشن کے لیے ٹائم ملے گا یا نہیں آفٹر گیزر لسٹ تو ابھی انہوں نے آپ لوگوں کو ٹائم دیا ہے کریکشن کے لیے اگر آپ کو کوئی میسٹیک ہے تو آپ اسے کریکٹ کروا سکتے ہیں تاہم اگر آپ بات کرتے ہیں کہ بعد میں آپ کو ٹائم دیا جائے میریٹ لسٹ لگنے کے بعد یا پھر کیسٹ لگنے کے بعد تو ایسا نہیں ہونے والا ٹھیک ہے اگر آپ کی کوئی میسٹیک ہے تو آپ جو ہے وہ تاریخ کے اندر اندر آپ کو انہوں نے ٹائم دیا ہے 10 سے 19 اگست تک ٹھیک ہے آپ اس ڈیٹ کے اندر اندر اس ٹائم کے اندر اندر اس ٹیوریشن کے اندر اندر اپنی کوریکشن کروائیں بعد میں آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا ٹھیک ہے سر میرے ڈومیسائل کی پی کلیر نہیں ہے تو مجھے میسٹی نہیں آیا کیا کروں تو بہت سے سٹوانس کا یہ بھی ایشو ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم سے مسٹیک ہوئی ہے لیکن ہمیں جو ہے وہ میسٹی موصول نہیں ہوا تو ہم کیا کریں کیونے لازٹ ٹائم تو ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک ریجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے لسٹ جاری کر دی تھی لیکن تا حال ابھی تک انہوں نے ایجیکٹڈ کینڈیڈیٹس کے لسٹ جاری نہیں کی اور صرف میسٹیز انڈ کی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے پوچھ رہے ہیں ہمیں کیسے کنفرم کریں کہ ہمیں تو میسٹی بھی نہیں آیا لیکن ہم سے تو گلتی ہوئی ہے تو آپ جو ہے فردر کنفرمیشن کے لیے آپ نیرس نرسنگ کاللی جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے کنفرمیشن کر سکتے ہیں ہم سے یہ گلتی ہوئی ہے لیکن سی نمبر میں گلتی ہوئی ہے نام میں گلتی ہوئی ہے یا پک اپ لوڈ کرنے میں گلتی ہوئی ہے اور آپ کو میسٹی محفظ نہیں ہوگا تو آپ دیٹ رہتے رہتے دیٹ کے اندر اندر نیرس نرسنگ کاللی جا سکتے ہیں اور اپنی کو ریکشن کروا سکتے ہیں اور نیکس چلتے ہیں جی پھر وہ سٹورنٹس کہہ رہے ہیں میں نے صرف سکس کاللیجز میں اپلائے کیا ہے اور میرے مارکس میں نائم فکٹی نائن ہے تو یہ بہی بات ہے جی آپ نے یہ میں حقیقتن اس بات کو گئے ہوں گا کہ آپ سے یہ میسٹیک ہوئی ہے خیر اب جو ہو گیا اس کو ہم لوگ چین ہی تو نہیں کر سکتے لیکن جو ہے میں نے لاسٹ ٹائم یہ بہت کلیرلی تمام سیڈنٹس کو بازے کیا تھا کہ اگر آپ کو پتا ہے تو آپ نیکس سیڈنٹس کو بتائیں تاکہ جو سیڈنٹس ہیں اس چیز کے اندر گلتی نہ کریں اور ان کا اگر مارک بنتا ہو تو وہ پھر ایڈمیشن سکیور کر سکیں یہ نہ ہو کہ وہ ایک تو پریفرنس سے سیڈنٹس کر کے بیٹھ جائیں اور ان کا کہیں بھی وہ ایڈمیشن سکیور نہ کر سکیں سو آئی ہوپ سو یو گو آڈٹ تو یہ ساری چیزیں تھیں جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی اور مجھے امید ہے آپ لوگ کو اس کی سمجھ آگئی ہوگی آپ نے جو ہے وہ نیکس سیڈنٹس کہتے ہیں ہمیں کیسے بات چلے گا کیا زلس جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی میرلس لگی ہے نہیں لگی تو فرسٹ آف آل تو یہ ہے کہ آپ جلدی سے جو ہے ریڈ بٹن ہے سبسکرائب کا اس پر کلک کر لیں ویڈیو کو لائک کر دیں آپ کو تمام جو وہ نوٹیفکیشن ہے ویڈیو کے رگارڈنگ ریسیب ہوتے رہیں گی اور جس طرح سرنٹس گلتی کرتے ہیں پریفرنسز کے حوالے سے ریٹیل سے بتایا جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کیسے کرنا ہے ریجسٹریشن کر کے بتائی جاتی ہے آپ لوگوں کو کی پریفرنسز کیسے سیلیکٹ کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس حوالے سے آپ کی گلتی نہیں ہوگی اور سیکنڈ جو موسٹ ایمپورٹن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو ہے وہ پورٹل کے ساتھ انٹچ رہنا ہے پورٹل کو کبھی بھی نہیں چھوڑنا ٹھیک ہے بہرحال جو نوٹیفکیشن جیسے ہی میری ویڈیو کا نوٹیفکیشن آئے گا یعنی جب ہی میری لسٹ لگے کہ آئیل فارم یوں لیکن آپ نے جو ہے وہ گیزر لسٹ کے ساتھ انٹچ رہنا ہے وہاں پہ جو ٹرمز اور کنڈیشن ہیں ان کو فالو کرنا ہے اور ساتھ کے ساتھ جو گیزر لسٹ ہے یا میری لسٹ ہے وہ پورٹل پہ ہی ڈسپلے کی جائے گی اور آپ وہاں پہ اسے جساں لاؤس ٹائم آپ لوگوں نے دیکھا لاؤگ ان کر کے آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اپنا سیریل نمبر دے سکتے ہیں کہ آپ کا گیزر لسٹ میں سیریل نمبر کیا ہے اور آپ کا کیا میریٹ کرائیٹریہ میں آپ فال کر رہے ہیں نہیں کر رہے یہ ساری چیزیں آپ کو وہاں سے کلیر ہو جائیں گی سو تھینک یو سو مچ فر ایو ٹائم اللہ حافظ